الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ امام بھات عزیزان محترم استاذ علماء شیخ الحدیث حضرت اللہ مولانا مفتی محمد عبدالحکیم قادری رحمت اللہ تعالی جو کہ مصنف کتب کا سیرہ ہے وہ اپنی مایاناز تصنیف نور نور چہرے میں اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالی جناب حافظ جی جن کا نام حافظ اللہ دتا صاحب ہے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی اور خواجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالی کہ آپس میں بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کا بڑا دوستانہ تھا دونوں بزرگوں نے یہ تیہ کی آپس میں کہ ہم میں سے جو بھی پہلے دنیا سے رخصت ہوگا تو دوسرے کی قبر پر جائے گا اسالے صواب کرے گا اسالے صواب کرنے کے بعد تو وہ کاغذ اور کلم لے کر قبر پر رکھے گا اور پھر مراقبے میں جائے گا تو جو بھی عالم برزخ کے مشاہدہ ہوگا تو وہ اس کو پا لے گا یعنی جو زندہ ہوگا وہ اس کو پا لے گا خیر اتفاق سے خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کا انتقال ہوگا خواجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالی حسب وعدہ آپ کی قبر شریف پر چلے گا اور اسالے صواب کیا کاغذ کلم لے کر تو قبر پر رکھ دیا اور مراقبے میں چلے گا اللہ حضرت جب مراقبے سے سر اٹھایا تو وہ کاغذ وہاں سے اٹھایا تو اس کاغذ پر یہ بات تحریر تھی فرمایا کہ ہم نے یہاں پر بھوکے کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی عمل نہیں پایا جی ہیں عزیزان مہتر بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا صواب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی ہوتا ہے اور یہی بات حدیث میں بھی آئی حضرت سحیب رضی اللہ تعالی مسند احمد کی یہ حدیث ہے فرماتے ہیں کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقول من اتعمت تعاما خیارکم من اتعمت تعاما فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو کھانا کھلا ہے اور موجہ ملوسط کی حدیث میں یہ بات آئی فرمایا کہ روٹی کے ایک ٹکڑے کے صدقہ کرنے کے بدلے اور خجور کا ایک دانہ کو صدقہ کرنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تین لوگوں کو جنت میں داخلاتا فرمائے گا فرمائے ایک وہ کہ جس نے وہ صدقہ کیا دوسرا وہ کہ جس نے وہ تیار کیا ایک تو وہ جس نے روٹی صدقہ کرنے کا حکم دیا دوسرا تو وہ کہ جس نے وہ روٹی تیار کیا وہ صدقہ تیار کیا اس سے مراد بیوی بھی ہو سکتی ہے اور فرمایا کہ تیسرا وہ خادم جو اس صدقے کو لے کر تو مستحق تک اس مسکین یتین یا اس محتاج تک لے کر گیا فرمائیں یہ ایک صدقہ کرنے کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین لوگوں کو جنت میں داخلاتا فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرائے فرمایا ارشاد فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس نے ہمارے خادموں کو بھی ثواب سے محروم نہیں کیا اللہ اکبر کبیرہ عزیزان محترم تو صدقہ کرنا ایک اتنا بڑا ثواب ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلاتا فرمائے گا بھوکوں کو کھانا کھلائیے اس نفسہ نفسے کے وقت میں کہ وبان پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے کئی لوگ جو بظاہر سفید پوش ہیں جو سفید پوش ہیں اور حقیقت میں وہ مستحق ہیں اس بات کے کیونکہ کھانا کھلائے جائے ان کو راشن پیش کیا جائے تو اپنے اڑوس پڑوس میں نظر دھو رائیے اپنے اڑوس پڑوس میں نظر پھیریے ایسے اشخاص کو تلاش کیجئے جو اس کے مستحق ہیں تاکہ آپ بھی اس ثواب سے محروم نہ رہ سکیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرق ہے